الحمدللہ الحمدللہ مقفا و سلامون علی عبادہ اللذین استفا اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا عرضنا ان نحلک قریتا قریتا احمرنا و مطرفیہ ففسقو فیہ فحقا لحل قول فدمرنا تدمیرہ رب شلالی صدری و یسر لی امری وحلاللہ قدر تم ملنسانی افقو قولی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی سورہ بن اسرائیل کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں اس کے تناظر میں آج چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کریں کیونکہ اس سے پہلے کافی ساری چیزیں اور بھی ہم نے گفتگو کی ہیں حالات کے صورتحال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو امر کر دیتے ہیں حکم دے دیتے ہیں تو اس میں خوب اددم مچاتے ہیں پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو یک کلم نیس تو نابود کر دیتے ہیں غریبوں کی باتوں سے افتاد نہیں آتی کبھی کسی قوم پر کسی قوم پر جب بھی کبھی افتاد آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ افتاد جو ہے وہ بیسیکلی وہ اس کے جو اہل نصرہ لوگ ہوتے تھے جو اہم ترین لوگ ہوتے تھے ان کی وجہ سے آیا کرتی یہ ارب کنٹریز کے اندر جس طرح کی ایک صورتحال بھارت کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے اور جس طرح بھارت کے حوالے میں اندر جس طرح کی اس وقت ہنگامی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ انڈیا میں لوگ زیادہ سڑکوں پر نکلے ہیں منصور پاکستان کے ورنہ ہم نکلا کرتے تھے حضرت بل کا درگاہ میں مویم بارک چوروی ہوئا تھا انڈیا میں کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہوتا تھا اب ہم نے وہ ایک ریلی نکال لی اس کے اندر زیادہ لوگوں نے ہار پین لیے ہار پین کے گھر واپس تیزے فاتحہ ہوگی ایک مزار سے دوسرے مزار تک تیرے گئے انہیں جا کے انڈین سوارت خان نے ایک سامنے تقریدہ دی ختم کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ اتنے بڑے واقعے کے بعد کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ تقریدہ دی ختم کر دو ایک مطالبہ نہیں آیا کسی ایک پارٹی کی طرف سے فرانس کے بارے میں اللہ بخشے خاظم صاحب رضی صاحب وہ کر گئے وہ تو اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ورفردار کو اللہ تعالیٰ ان کو تفعیق دافر میں لیکن کچھ نہیں عرب دنیا میں نکلا ہے کوئی ایک مطالبہ نہیں سنا کسی نے کہ آگے کھڑے ہو پر کہا نیٹ فریکس میں فلمیں بند کر دو ہمارے جو 70 to 80% اشتہار ہیں اس میں انڈین موڈلز کام کر رہی ہیں کسی ایک نے کھڑے ہو گئے کہا کہ انڈین موڈلز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر شاید حکم سادر ہو گیا ہوگا ہے کہ ہمارے موراج ہیں وہ یہ بات کر لیں دوسرا میں اس سے سمجھتا یہ ہوں کہ چونکہ خضوط الہند جو ہے اس کے ہم مامے نہیں ہیں کسی حدیث میں نہیں کہا گا کہ ہم نے لڑنا ہے اگر کسی ایک پاس کو حدیث ہے مجھے دکھا دے کہ ہم نے لڑنا ہے کہ اس سن سے اٹھ کے لاش کر جانا ہے کیونکہ ہم نے ہمارا چورن بکھتا تھا تو ہم نے بیجتے ہیں ہم نے کہا ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے اور جتو جہ دہم چیزاتے سے کوم پرس کشمیر کی ہم نے کسی اور جگہ نہیں لڑنا افغانستان میں امریکہ مارے ہم نے کچھ نہیں کرنا اراک میں امریکہ مارے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے خصوط الہند لڑنا ہے ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو اس انتظار سے پہلے مر گئے اور افغانستان میں لوگوں کو اللہ تمہارا کنالا کے اس حکم کے باوجود کہ تم سورہ نساق کے اندر کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہیں ان لوگوں کے لئے جس بستی کے ظالم قریت الظالم جس کے بستی کے لوگ پکار کرتے ہیں کہ ہم جواب دے سکے گئے کہ ہم کیوں نہیں نکلے تھے قریت الظالم کے اندر ان مظلوموں کو چھوانے کے لئے تو ایک تو یہ تھا وہ چورن اب چھتھانا وہ اب ہمارا نہیں تھا کبھی جن لوگوں کا تھا وہاں سے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں مظلوم سوچا ہی نہیں تھا کسی نے ایک ویٹ جیسے جگہ پہ ایک قطر جیسے جیسے جگہ پہ آپ نے انڈیا انڈیا نے کبھی ہمارا بائیکٹ کیا قطر ایرلائن کا بائیکٹ کر دیا ہمارا کوئی نہیں کیا ابھی تک کسی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پبلک بیدار ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے اس معاملے کے اندر حصہ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تفریق دے گا اور وہ پھر یہاں بھی آئیں گے پھر آگے بھی نکلیں گے دوسری چیز جو ہے وہ میں دو ہیک وضاتیں کرنا چاہتا ہوں خاص بحال ہے آج کل کافی عرصے سے کی دفعہ یہ کہا رہا ہے کہ آخر زمان کے بارے میں کبھی بھی دو چیزوں پہ بھروسہ مت کریں ایک خوابوں پہ اور ایک رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی پیش ہوئی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو فرمایا کہ نبوت کا چھانیسوں حصہ ہے خواب رویت سالے اور کمالات نبوت جہاں وہ جاری رہیں گے نبوت ختم ہو جائے گی منصب نبوت ختم ہو چکا کمالات نبوت جاری رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ انبیاء سے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا میری عمت میں بھی کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا جمعے سے ایک سیجنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لئے آپ نے دیکھا کیسے کیسے ان کے محجزات کے ہیں کہ وہ جو پہاڑ کا آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ساری جات ساری حضر الجبل کا ہے تو اس میں آج کل بہت سارے خواب بیان کہہ جاتے ہیں نمیت شاہر ولی اگٹے کے بہت اچھی ان کی باتیں ہیں انہوں نے بھی بہت ساری تصویر کہیں جی کافی حد تک ایٹی پرسن چیزیں انہوں نے حدیث سے لئے ہیں کچھ چیزیں ان کی اپنی ہیں اس میں ایک بات یاد رکھئے خواب خبر دے سکتا ہے خوکم نہیں دے سکتا اصلا میں ہمارے ہاں تصور میں ایک تصور بن گیا ہوا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی پیرے کامل جہاں وہ کہہ دیتا ہے تو اس پر عمل کر لو کہ کوئی پیرے کامل کو بتا ہوتا ہے پیچھے کہا چیز یہ حافظ کا بڑا مشہور شیر ہے جو لوگ پڑھتے ہیں کہ بمہ سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغان گوئے کہ سالک بے خبر نہ بولترا ہو رسم مندلہ کہ تم اگر تمہیں کوئی سالک کہتا ہے کوئی پیر کہتا ہے کہ اپنے مسلحے کو شراب میں ڈبولو تو ڈبولو کیونکہ سالک کو پتا ہوتا ہے کہ مندل کے راستے کے آئے ہیں باقی چیزیں کیا ہیں ایسی بات نہیں ہیں تو ایک تو یہ چیز کے اس مسئلے میں اگرچہ کہ میں آج یہ بھی وضاحت کر دوں ایک میں نے زندگی میں کبھی خواب کو بیان نہیں کیا کم از کم حکم کے حوالے سے لیکن ایک دفعہ مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خواب کا ذکر کیا تھا اس بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ وہ خواب آپ رہے ہیں میں نے وہ کولمبی آج اس لئے نکالا تھا میں نے کہا تھا اس کی وضاحت درہ سا کیونکہ یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا تو اس کی وضاحت درہ سا صحیح طریقے سے ہو جائے یہ خواب بنیادی طور پر آج سے کوئی چھ سات سال پہلے دیکھا گیا تھا یہ اس طور کی بات ہے جب جنر راہی شریف کو فوج کا سر برام کر کے ہوئے ایک ساتھ سے زیادہ قصہ ہو چکا تھا بلو ججمنٹل سینٹر کے برگیڈیٹ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اہل نظر کا رابطہ ہے وہ خود بھی انتائی باشرار متقی انسان ہے ایک درہ دوست برگیڈیٹ ان سے ملنے کے لئے اپنا بات گئے تو وہاں کراچی کے ایک مشہور استاد بھی موجود تھے جن کی شورت تقوی اور ریاضت کی بنیاد پر تھی انہوں نے وہاں اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل دیکھی جس میں حضرت عمر فوج کے کسی باجوہ جرنیل کو ساتھ لے کر آئے اور بیٹھ گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ ادا کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو جرنیل نے بائیں ہاتھ سے اسے لینا چاہا اس برس اگور کیجئے گا جس پر حضرت عمر نے جھڑکا اور بائیں ہاتھ پیچھے کر کے دائیں ہاتھ آگے کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کرنے چاہتے ہیں وہ اسے دے دیا کیا ادا کیا اس کے بارے میں صاحب خواب کو بھی کچھ علم نہیں یہ ہے اصل خواب ٹوٹل اب پہلی بات تجھے ہے کہ اس میں ایک خبر ہے کہ فران آدمی کو کچھ مل رہا ہے زیادہ بات ہے فیصلی اللہ تعالیٰ اقضاء رکھے دربار سے ہوتے ہیں کہ مجھے اسسسٹرن کمیشنل لگانا ہے ڈپٹی کمیشنل لگانا اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہوتے ہیں اس کی ایک اطلاع ہے لیکن خبر میں ایک رویہ بتایا گیا ہے کہ جو مل رہا ہے اس کو الٹے ہاتھ سے وصول کیا جا رہا ہے یہ رویہ بڑا خوفناک ہے اس وقت لوگ نہیں کہتے تھے کہ یہ کس لئے لکھا گیا ہے کیوں لکھا گیا ہے لیکن چار سال پہلے جب وہ نہیں بنے تھے ان فیصل صاحب کو فیصل شہداد نام ہیں بتا دے تو آپ کو یہ کراچی میں تھے تو ان کو ان کو نہیں بتا تھے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوا تھا انہوں نے پوچھا کہ کون تھے انہوں نے کہا جی فوج میں جو چار بائیوہ ہیں ایک تو نہیں وہ چاروں کے تصویریں لا کے دکھائی گئی ہیں اور پھر بتایا گیا کہ یہ مجھے نظر آئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خواب کے اندر یہ کہ یہ شخص سے حکم لیا جائے یہ پلکل غلط ہے یہ ایک خبر تھی جو کسی نے کس لئے کے دکھائی گئی کہ آپ طوفان آنے والا ہیں یہ فنا شخص جو ہے وہ ہٹلر کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہے یہ فنا شخص ہے وہ پاکستان کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہے لیکن یہ کرسی یہ سادر نہیں کرتی کہ وہ شخص تو رسول اللہ کے درستے نومینیٹڈ ہے اسی طرح آج کے لئے ایک اور خواب کا چرچہ ہو رہا ہے جس کو بڑے لوگ پیش کر اور بھی کئی اس طرح کے خواب کے بارے میں پنجر ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں بناتے پھرتے ہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوگی لیکن ان کی بات خبر ہو سکتی ہے حکم نہیں کہ میں ایک بدرب کسی نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ عمران خان حضر ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے مو موڑ لیا جس رسول نے زندگی بھر کسی سے مو نہ موڑا ہو جس کے اباس حبت اللہ کی آیت کس پاک پہ اتری عبداللہ بن عبی جیسے لوگوں سے مو نہ موڑا ہو بھر کوئی جنادہ پڑھایا ہو اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگا کے چورن بیٹھنا تو ایک بات میں بڑی باضی کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں اور بھی فتنیں موجود ہیں وہاں خواب کا اور پیشگوئی کا اور الہام کا یہ فتنہ سب سے زیادہ ہے اور اس فتنے میں مد کریے گا سیدہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لئے حکم کا درجہ نہیں رکھتے بے شک بلی بہترین ولیور شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے لوگ جو کہ اس مذہب میں کہتا ہے ملہم کہتا تھے ان کے ساتھ ان کو غیب سے آواز بیاتی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے الہام کے اندر شیطان ملاوٹ کر جاتا تھا بڑے سے بڑے صحابہ کے اس میں ملاوٹ کر جاتا تھا شیطان ملاوٹ کا یہ صرف وہی ہے جو خالص ہے اور جو حکم کے قابل ہے